تو نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیتلب چینل میرا نام ہے منیش کمار تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پرو لیکٹن ٹیسٹ کے بارے میں پرو لیکٹن ٹیسٹ جو ہے کب کرایا جاتا ہے اس کا جو ہے پروپر جو پروسیزر ہے وہ کیا ہے آپ کو کس ٹائم اس ٹیسٹ کو کرانا چیئے کیونکہ اس کے لئے فاسٹنگ جو ہے جروری ہے یا نہیں جروری کوئی اور پری ٹیسٹ انفرمیشن یعنی کی ٹیسٹ کرانے سے پہلے کوئی اور ضروری جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کی اس ٹیسٹ کا جو ہے پرائز کتنا ہے اور یہ ٹیسٹ کی جو ریپورٹس ہے وہ کب اور کتنے دن میں آپ کو مل جائے گی تو دوستو آپ لوگ اگر نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو چینل کو سسکرائب کریں چینل پہ کافی سارے بلڈ ٹیسٹ سے ریلیٹیڈ ویڈیو ہیں جو آپ جا کے تیک سکتے ہیں تو چلیے ٹیسٹ کی طرح پڑھتے ہیں تو دوستو جو پرولیکٹین ٹیسٹ ہے اس کو بولتے ہیں پرولیکٹین سیرم جس کو ڈوکٹر ایڈوائز کرے گا پی آر ایل کر کے بھی لکھ سکتا ہے پی آر ایل سیرم پی آر ایل لکھ دے گا یا اونلی پی آر ایل بھی ایڈوائز کر سکتا ہے پرولیکٹین ٹیسٹ ہے بسکلی یہ ٹیسٹ جو ہے ہارمونز سے ریلیٹڈ ہے فی میلز کا زیادہ کرا جاتا ہے ہارمونز ان بیلنس ہوتے ہیں تو اس ٹائم جو ہے جو پرولیکٹین ٹیسٹ کرا جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ ہورڈ بھی ٹیسٹ کرا جاتے ہیں جیسے الہ ایف ایس ایچ پرولیکٹین ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں یہ 2 تھائریڈ تو یہ ٹیسٹ کرا جاتے ہیں تو ابھی اس کا جو ٹیسٹ کورڈ ہے وہ ہے R082 پرو لیکٹین کا لال پیت لیب آپ کہیں بھی جائیں گے تو R082 جو اس کا ٹیسٹ سکوڈ ہے اس کے لئے سیمپل کیا چاہی ہے اس کے لئے 2ml جو ہے میں سیرم چاہیے یعنی کہ ایک بلڈ کا سیمپل جو ہے ہمیں چاہیے جو 2 سے 3ml آپ لے سکتے ہیں اس کو روم ٹیمپریچر 8 گھنٹے رکھ سکتے ہیں ریفریجیشن میں آپ 48 گھنٹے فروزن کر کے 4 ویگز ٹھیک ہے اور اس کے لئے سپیشل کچھ جو میں نے آپ کو بتایا اچھا پرو لیکٹین میں ڈوکٹر کئی بار ایڈوائز کرتا ہے پولنگ سیمپل کے لئے پولنگ سیمپل ہوتا ہے جو نئے سٹوڈنٹس ان کو بتا دوں کہ پول سیمپل لکھا ہوگا ڈوکٹر نے لکھا پرو لیکٹین آگے لکھ دیتا ہے پول سیمپل ڈرو وید 15 منٹس یعنی کہ آپ کو پرو لیکٹین کے لئے تین سیمپل لینے ہیں 15-15 منٹ کے گیپ پہ جیسے ہی پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہم نے ریشٹیشن کیا ایک سیمپل ہم ان کا لے لیں گے ریشٹیشن کرنے کے بعد ٹائم دیکھیں گے کتنے بجے لیا ہم نے لیا دس بجے تو دوسرا جو سیمپل ہے ساوہ دس بجے لینا ہے اور تیسرا جو سیمپل ہے وہ ساڑھے دس بجے لینا ہے یعنی کہ تین سیمپل ان کے جو ہے کلیکشن کرنے ہیں 15-15 منٹ کے گیپ پہ اور اس کے بعد ان سیمپل کو سینٹریفیوز کرنا ہے اور ایک ٹیوب میں سیپلیٹ کر کے مکس کر کے تب بھیجنا ہے یہ اسی کیس میں آپ نے بھیجنا ہے جب ڈکٹر آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ پول سیمپل آپ کو کرانے ہیں دوسرا ہمیں اس چیز کا دھیان ٹکنا ہے کہ ڈکٹر سب سے زیادہ ایڈوائز کرتے ہیں اس ٹیسٹ کو فیمیلز کے لیے جو ڈیٹ ٹو یا ڈیٹ ٹھری پہ وہ پیچھے لکتا تھا تو اسی ٹائم آپ کو جو ہے سیمپل کلیکشن کرنی ہے اس کا جو پرائز اب اس میں دیا نہیں ہوئے تو پرائز میں آپ کو بتا دوں یہ ساڑھے پانسو روپے کا ٹیسٹ ہے اپروکس لوکیشن وائز کچھ ویریشن ہو سکتا ہے وہ آپ اپنی لوکیشن کے حساب جے چیک کرا سکتے ہیں ریپورٹنگ ڈیلی ہے آپ سوہ سیمپل دیں گے رات تک آپ کی ریپورٹ جو ہے ریڈی ہو جائے گی ڈکٹر اس کو گائنکلوجس جو ہے ایڈوائز کرتی ہیں جیدہ تب اچھا پری ٹیسٹ انفورمیشن اس کی تھوڑی سی ایمپورٹنٹ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں سیمپل کلیکشن اس کا سب سے بیسٹ کب مانا گیا جب بھی کوئی بھی پیشنٹ جس کا پرولیکٹنٹ ٹیسٹ ڈکٹر نے ایڈوائز کیا تو وہ ٹیسٹ جو ہے آپ کو کب جو ہے اس کا سیمپل کلیکشن کرنا ہے جب پیشنٹ صبح اٹھتا ہے تو اگر اوڑنائٹ فاسٹنگ پریفرڈ ہے اگر اوڑنائٹ فاسٹنگ ماتا تو دہ بیسٹ ہے کوئی بھی بلڈ ٹیسٹ میں ہر بار بتاتا ہوں اگر آپ فاسٹنگ میں کراتے ہیں کچھ ٹیسٹ جو کھانا کھانے کے بعد ہوتے ہیں ان کو چھوڑ گئے لیکن جیدہ تار ٹیسٹ اگر آپ فاسٹنگ میں کراتے ہیں تو ان کے ریزلٹ جو ہے بیسٹ چاہتے ہیں تو اوڑنائٹ فاسٹنگ کے لیے مینڈیٹری نہیں ہے کی ضروری ہے لیکن آپ اگر جا سکتے ہیں تو ضرور فاسٹنگ میں جائیں دوسرا بستر چھوڑے ہوئے آپ کو چیار گھنٹے ہو گئے یعنی سبھے آپ کو سیمپل جیسے ٹائم دینا ہے اس سے چیار گھنٹے پہلے آپ کو اٹھ جانا ہے بستر پہ نہیں رہنا ہے آپ کو جو ہے اپنے مومنٹ کرنے اس کا قارن کیا ہے کہ دیکھیں جو پرو لیکٹین کے ہارمون ہے وہ آپ کے بستر چھوڑنے کے چیار گھنٹے بعد جو ہے ایکٹیویٹ فل طریقے سے جو ہے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بیسٹ آتا ہے تو اس لیے اس میں یہ اٹھ وائز کیا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے بستر چھوڑنے کے چیار گھنٹے بعد ہی اس ٹیسٹ کو کرنا چیئے تو یہ پرو لیکٹین کے بارے میں میں نے پوری انفورمیشن دے دی باقی آپ ڈکٹر کی اٹھ وائز جو ہیں جیسے کی ڈکٹر ڈیٹ ٹو یا ڈیٹ تھری پہ جس فیمل کو ہارمونز کی دکت ہے ان کو ڈیٹ ٹو یا ڈیٹ جو تھری ہے اس پہ اٹھ وائز کرتی ہیں تو آپ اسی ڈیٹ پہ کرائیں اس کے ریزلٹ اچھے آتے ہیں پرائز میں نے آپ کو بتا دیا ریپورٹنگ ٹائم میں نے اس کو جو آپ کو بتا دیا کہ ڈیلی اس کی ریپورٹنگ ٹائم ہے باقی چیزوں کا آپ جرور دھیان اور باقی اس میں ایسا کچھ سپیشل ہے نہیں جو مین تھا وہ میں نے آپ بتا دیا کہ چار گھنٹے آپ نے بستر چھوڑنے کے بعد یہ سیمپل دینا ہے تاکہ اس کی جو ریزلٹ ہے وہ بیسٹ آگ چاہیے تو چلیئے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہی نیکس ویڈیو میں